اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹرانزیسٹرز ٹرانزیسٹر ایک سیمی کنڈکٹر ڈیوائس ہے جو کیا کرتی ہے وہ کرنٹ کو فلو کو کنٹرول کرتی ہے یہ بسیکلی ثری ٹرمینل ڈیوائس ہے اور یہ اپنے ایک ٹرمینل سے باقی دو ٹرمینل کے درمیان ہونے والے کرنٹ کے فلو کو کنٹرول کرتی ہے ٹرانزیسٹرز جو ہے ان کو مانا جاتا ہے کہ یہ ہماری بیسویں صدی کی کیسویں صدی کی سب سے بہترین جو اجادات ہیں ان میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ نائنٹین فورٹی سیون میں تھری امریکن فیزیسٹ تھے انہوں نے اس کو انوینٹ کیا تھا جان بردین والٹر براتین این ویلیم شوکلے اور اس کو بہت اہمیت کا حامل سامجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی جنریشن سے اس کی ڈیویلپمنٹ سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے دنیا میں اور آج جو الیکٹرونکس نے دنیا میں ایک تعلقہ مچایا ہوا ہے جس میں کوئی بھی ہم اس کی حب سے بڑی مثال کمپیوٹر سمارٹ فون ہے اس میں ٹرانزیسٹر کا بہت بڑا رول ہے کہ ٹرانزیسٹر جو ہے وہ الیکٹرونکس کا بلڈنگ بلاک مانا جاتا ہے اب اس میں اس ایسی کیا خاص بات تھی اس کو اگر ہم ایک تصویر سے یہ دیکھنا چاہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیپ کے ذریعے آپ یہاں پہ پانی کے فلو کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اب اس والف کے ذریعے چاہیں تو پانی کے فلو کو سٹاپ کر لیں چاہے اس کے فلو کو بڑھا دیں آپ اس کو پوری طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ جو ٹرانزیسٹر ہے یہ بھی ٹری ٹرمینل ڈیوائس ہے اور اس کے چوتین ٹرمینلز ہیں عموماً کا نام کولیکٹر بیس اور امیٹر ہوتا ہے تو کولیکٹر بیس کے ذریعے سے کولیکٹر اور میٹر کے درمیان ہونے والے جو فلو ہے اب یہاں پہ مثال پانی کی دی گئی ہے بلکل اسی طرح سے جو کولیکٹر اور میٹر کے درمیان جو کرنٹ فلو ہوتا ہے اس کو بیس کرنٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے اس میں آپ کے پاس ایک تیسرا آپشن آ جاتا ہے جس سے آپ کرنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں جیسے آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں اس میں دکھایا کہ جیسے بیس کے پاس جو ہے وہ سوچنگ بٹن ہے جب تک اس بٹن کو آپ آن رکھیں گے کولیکٹر سے میٹر تک کا فلو ہوگا اور جب آپ اس بٹن سے ہاتھ اٹھا لیں گے جب اس کو آف کر دیں گے تو آپ کولیکٹر سے میٹر کا جو کرنٹ ہے وہ فلو نہیں کرے گا یعنی ٹوٹلی آپ کے پاس یہ چیز کنٹرول میں رہے گی ٹرانزیسٹر کی بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں ٹرانزیسٹر جو ہیں وہ ایز ایس ویچ استعمال ہوتے ہیں ٹرانزیسٹر جو ہیں وہ ایز ایمپلیفائر استعمال ہوتے ہیں بنتے ہیں یہاں دکھایا بھی گیا ہے کہ اور گیٹ جو ہے اس کی جو انٹرنل سرکریٹر رائیگرام ہے وہ یہاں شو کی گئی ہے اس میں دو ٹرانزیسٹر شو کیے گئے ہیں یہ جو سیمبل ہے یہ بسیکلی ٹرانزیسٹر کا سیمبل ہے تو دو ٹرانزیسٹر استعمال میں لا کے ایک اور گیٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اسی طرح سے دوسرے لوجک گیٹس اور یہ لوجک گیٹس جو ہوتے ہیں ان سے مل کے جو ہے وہ میموری جو آپ کے ہیں یونٹس بنتے ہیں فلپ فلپ بنتی ہیں لیچز بنتے ہیں اور ان فلپ فلپ اور میموری یونٹس سے آکی پوری میموری ڈیوائسز بنتی ہیں تو الیکٹرونکس جو میں جہاں پہ بھی الیکٹرونکس ہوگی وہاں پہ ٹرانزیسٹر جو ہے وہ ضرور پیا جائے گا اسی طرح آپ ایک اور گیٹ کی فرمیشن بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ٹرانزیسٹر موجود ہے وہ کہ الیکٹرونکس کی ہر ایک جو ہے وہ آپ کی سرکٹ بیگرام کے اندر آپ کوئی بھی سرکٹ بورڈ اوپن کر لیں کوئی بھی مدر بورڈ اوپن کریں وہاں پہ آپ کو ٹرانزیسٹر ضرور نظر آئیں گے مزید اگر بات کریں کہ ایک جو ٹرانزیسٹر ہوتا ہے وہ دکھائی کیسے دیتا ہے تو اس کی فیزیکل شیپس ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں لیکن اس میں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ٹری ٹرمینلز ہوتے ہیں ہم سنٹر والے کو بیس بولتے ہیں اور اسی طرح سے ایک اس میں کولیکٹر آ جاتا ہے اور دوسرا اس میں امیٹر آ جاتا ہے جو بیس ہے یہ وہی ہے جسے آپ ٹرانزیسٹر کو بیسکلی ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور کلیکٹر کو پازیٹیو ٹرمینل بولا جاتا ہے اور جو میٹر ہے آپ کا اس کو نیگٹیو ٹرمینل بولا جاتا ہے ٹرانزیسٹر کی اگر ٹائپس کی بات کی جائے تو میجر اگر ہم بات کریں تو ٹرانزیسٹر کی میجر دو بڑی ٹائپس ہیں ایک ہے بائی پولر جنکشن ٹرانزیسٹر جنس کو بی جیٹی کہتے ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور دوسرے ہوتے ہیں فیلڈ افیکٹ ٹرانزیسٹر جو افیٹیز کہتے ہیں ہم بی جیٹیز کے انگر ہم بات کریں تو بی جیٹیز کے اندر جو ٹرانزیسٹرز ہیں وہ بیسیکلی دو ٹائپ کے ہو جاتے ہیں ایک پی این پی ٹرانزیسٹر ہے اور این پی این ٹرانزیسٹر ہے تو ان دونوں میں فرق کیا ہے ان دونوں میں فرق ایک جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ ڈائیوڈز پڑھا تھا اور ڈائیوڈ بیسیکلی کیا ہے ایک سیمائی کنڈکٹر ڈوائس ہے یہ بھی ایک سیمائی کنڈکٹر ڈوائس ہے ڈائیوڈ میں بیسیکلی ایک پی این جنگشن ہے ایک حصہ پی ٹائپ ہے دوسرا حصہ این ٹائپ ہے ان دونوں کے درمیان ایک ڈپلیشن ریجن بنتا ہے ایک پی این جنگشن ہے اور اس کے اندر ایک جنگشن ہوتا ہے جبکہ جو ٹرانزیسٹر ہے اس کے اندر بیسیکلی تین لیئرز آ جاتی ہیں پی این پی یا پھر این پی این اور اس کے اندر جنگشن دو آ جاتے ہیں اس طرح سے کلیکٹر اور بیس کے درمیان ایک جنگشن بن جاتا ہے دوسرا جنگشن بیس اور امیٹر کے درمیان بن جاتا ہے اگر تو آپ کا کلیکٹر اور امیٹر پی ٹائپ کے ہو جائیں اور درمیان میں بیس این ٹائپ سینڈویچ ہو جائے اس صورت میں ہم اس ٹرانزیسٹر کو کہیں گے پی این پی ٹرانزیسٹر اور اگر آپ کا کلیکٹر این ٹائپ ہو اور آپ کا امیٹر بھی این ٹائپ ہو اور آپ کی بیس پی ٹائپ ہو تو اس کو ہم NPN transistor کہیں گے جب بھی ہم mostly study کرتے ہیں circuits کو تو ہم زیادہ تر NPN کو study کرتے ہیں اگر آپ یہ چاہیں کہ کسی بھی circuitry کو جس میں NPN transistor استعمال کیا گیا ہے اگر آپ چاہیں کہ اس کو replace کریں PNP سے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو تمام جو directions ہیں ان کو reverse کر دینا ہے تو اگر آپ current کی directions کو reverse کر دیں گے تو PNP بھی وہی formula جو ہے وہ apply ہو جائے گا یہ ان کے symbols ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو NPN ہے اس میں جو آپ کا arrow ہے امیٹر والے terminal میں arrow ہوتا ہے وہ arrow جو ہے وہ outward ہے جبکہ آپ PNP کی symbol کو دیکھیں تو اس میں امیٹر میں جو arrow ہے وہ inward ہے تو یہ اس کے symbols ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی configurations کیا ہیں configurations سے کیا مراد ہے transistor کی configurations سے کیا مراد ہے ہوتا یہ کہ transistor جو ہے اس میں تین terminals ہیں اور آپ کوئی سے دو terminals پر کیا کرتے ہیں input دیتے ہیں اور کوئی سے دو terminals سے آپ output لیتے ہیں تو کیونکہ terminals ہیں تین ہیں تو ان میں سے ایک terminal ایسا ہے جو کہ input اور output دونوں میں common رہ جاتا ہے جو terminal دونوں میں common رہ جائے گا اس کے نام سے اس configuration کو نام دیا جائے گا جیسا کہ اگر آپ پہلے والا دیکھیں تو یہاں پہ input جو ہے وہ emitter اور base کے درمیان دی جا رہی ہے جبکہ جو output ہے وہ collector اور base کے درمیان ہے تو لہٰذا base ان میں common ہے تو اس configuration کا نام ہوگا common base configuration اسی طرح سے اگر ہم input جو ہے وہ base اور collector کے درمیان ہو اور output جو ہے وہ emitter اور collector کے درمیان ہو تو collector common ہو گیا لہٰذا اس configuration کا نام ہے common collector configuration configuration سے مراد یہ ہے کہ یہ transistor جو ہے یہاں پہ NPN transistor دکھائے گئے ہیں یہ transistor circuit میں اس کی باقی circuitry کس طرح کی ہوگی کس طرف سے input آئے گی اور کس طرف سے output آئے گی اسی طرح سے ہم جب تیسرا دیکھتے ہیں base emitter پہ اگر آپ input دیتے ہیں اور آپ output جو ہیں وہ collector emitter پہ دیتے ہیں تو emitter common ہے لہٰذا اس کو common emitter configuration کہیں گے اب یہ تینوں کی جو performance ہے وہ اپنی اپنی performance ہے کچھ میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ آپ voltage اور current کے behaviors ڈیفرنٹ ہیں مختلف application میں مختلف استعمال کرتے ہیں ہم ابھی اس کی detail میں نہیں جائیں گے لیکن یہ سوال آپ کے ذہن میں ضرور پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ جو transistor ہے یہ کام کیسے کرتا ہے یہ کیسے base کے ذریعے یہ پورا جو ہے وہ meter to collector جو flow ہے current کا اس کو control کرتا ہے تو اگر آپ core کریں تو یہ basically جو transistor ہے یہ basically دو ڈائیوڈز آپ کو لگیں گے جیسے دو ڈائیوڈز ہیں اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر اگر ہم NPN transistor کی بات کریں تو base emitter junction کو forward bias کر دیا جاتا ہے اور base collector والے جو junction ہے اس کو reverse bias کر دیا جاتا ہے یعنی کہ ہم بائسنگ کرتے تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ diode کے اندر ہم نے کیا کیا تھا کہ اگر end type جو آپ کا آتا ہے terminal اس کو اگر آپ battery کے negative سے connect کرتے تھے اور P type terminal کو battery کے positive سے connect کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ forward bias آپ نے اس کو connection دیا ہے لہٰذا وہ اس میں current flow کرتا تھا easily junction کے barrier کی جو voltage ہے اس کو power کرنے کے بعد وہ اس میں current flow کرتا تھا جبکہ اگر ہم reverse میں connect کرتے تھے اگر ہم end type کو battery کے positive سے کر دیتے تھے اور P type کو battery کے negative تھے تو ہم کہتے تھے ہم نے reverse bias میں connect کیا اور اس میں اب یہ barrier سے current flow پار نہیں ہوگا current flow ہوگا ہی نہیں کیونکہ depletion region بہت wide ہو جاتا ہے تو forward bias میں depletion region جو ہے وہ narrow ہو جاتا ہے current کو low کرتا ہے آپ کو cross کرنے کے لیے electrons کو low کرتا ہے جبکہ reverse bias میں وہ widen ہوتا ہے اور وہ آپ کو low نہیں کرتا لیکن اس case کے اندر آپ کیا ہے کہ ہم جب connections بنائیں گے تو لازمی دور پر ایک connection ہمارا forward bias ہو جائے گا لیکن دوسرا connection ہمارا reverse bias ہو جائے گا تو اس کے باوجود یہ کس طرح سے کرے گا اس کو ہم اس تصویر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اب ہم نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ basically ہم نے بے ہمارے پاس درمیان میں base ہے وہ پی ٹائپ ہے اور left side پہ ہمارے پاس emitter ہے وہ n ٹائپ ہے اور اسی طرح right side پہ collector ہے اور وہ بھی n ٹائپ ہے اب ہم connections کرنے جا رہے ہیں ہم basically دو batteries connect کریں گے دو batteries ہم اس ایک transistor کے ساتھ connect کرنے جا رہے ہیں پہلی جو battery ہے جس کو ہم نے input side پہ رکھا ہوا ہے وہ کیا کرے گی اس battery کا جو positive ہے جو اس battery کا positive ہے وہ ہم نے base کے P type کو دے دیا ہے یعنی اس کے positive کو base کے P type کے ساتھ connect کر دیا ہے اور اس کے negative کو emitter کے n type کے ساتھ connect کر دیا ہے تو یہاں آپ کو لگ رہا ہوگا یہ forward bias ہے کیونکہ negative n type کے ساتھ connect ہے اور positive جو ہے وہ P type سے connect ہے لہذا یہ جو base emitter junction ہے base emitter junction جو ہے وہ ہم نے کیا کر دیا ہے forward bias کر دیا ہے جبکہ اس کے برقس اگر ہم ادھر دیکھیں تو ہمارا جو positive ہے جو دوسری battery ہم نے connect کی ہے اس کے جو positive voltage ہے positive terminal ہے وہ ہم نے negative terminal یہ نے n type کے ساتھ connect کی ہے جبکہ اس کے negative کو ہم نے کیا کیا ہے base کے ساتھ connect کر دیا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں n type کو positive terminal سے جوڑ دیا گیا ہے جبکہ negative کو کیا کیا ہے positive سے جوڑ دیا گیا ہے تو لہٰذا یہ والا جو junction ہے یہ ایسے پر behave کر رہا ہے جیسے کوئی reverse bias میں connect کیا ہوا ڈائیوڈ ہو تو یہاں سے جو آپ کے ذہن میں واضح طور پر بات آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو base emitter junction ہے یہ forward bias ہے اور یہ والا جو ڈپلیشن ریجن ہے یہ بہت narrow ہوگا اس کی نسبت جو base collector junction ہے یہ اب کیونکہ reverse bias connectivity کی وجہ سے یہ والا جو barrier ہے یہ وائیڈن ہو جائے گا اور یہ اب یہ current کو پوز کرے گا flow کرنے میں اس کے باوجود اس کے باوجود یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ collector 7 meter current flow ہو جاتا ہے اب میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز آپ کو شاید confuse کر رہی ہوگی کہ اب یہ current کی جو flow ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شو ایسے کر رہا ہے جیسے current collector کی طرف سے آ رہا ہے اور یہ current current جو ہے وہ emitter سے باہر جتکت نکر رہا ہے تو یہاں پہ آپ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم internally current کی flow کو discuss کریں گے جب ہم کسی بھی device کو internally ہم اس کو دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ کیسے collector سے meter meter سے collector کیسے barrier کو electrons cross کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے لئے یہی زیادہ آسان ہوتا ہے کہ ہم current کو اس کی جو اصل direction ہے اس کے حساب سے ہی بیان کریں یعنی بیٹری کے negative terminal سے electrons کے flow کا start لیں اور اس کو پورے سرکر سے گزرنے کے بعد بیٹری کے positive terminal سے end کروائیں تو یہ ہمارے لئے یہی اصل درست طریقہ یہی ہے لیکن ہم جب بھی overall current کی بات کرتے ہیں جب ہم current کو ویسے calculate کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم current کے flow کو negative to positive نہیں لیتے کیونکہ اس کے لئے سے ہماری equations ساری negative ہو جاتی ہیں لہذا equations کو positive رکھنے کے لئے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم conventional current کی بات کر رہے ہیں اور conventional جو روایتی current ہے وہ یہ ہے کہ وہ positive to negative flow کرتا ہے کیونکہ جس طرح electrons move کرتے ہیں اس طرح holes بھی move کرتے ہیں لہذا کہ hole کا flow بھی تو ایک current ہی ہے لہذا اس بات سے فرق نہیں پڑتا سو ہم اس کو positive to negative لیتے ہیں سو آپ ان polarity سے بالکل confused نہ ہوئیے گا اب ہم دیکھتے ہیں اس سفر کو جیسے ہم نے پہلے ڈائیوڈ میں دیکھا تھا اس میں بھی ہم ویسے دیکھتے ہیں اچھا ہوگا کیا ہوگا کچھ یوں کہ یہ جو تین regions ہیں ان تین regions یہ تین regions اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہیں جس طرح سے ڈائیوڈ میں کیس تھا یہاں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں سب سے بڑی تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ جو n type جو آپ کا ہے امیٹر اس کو heavily doped کیا گیا ہے heavily doped کرنے کا مطلب یہ ہے کہ n region کے اندر امیٹر کے n region کے اندر electrons جو majority carriers ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ رکھی گئی ہے وہ بہت excessive رکھے گئے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں سے زرنی شروع ہوگا یہاں سے سفر شروع ہوگا لہٰذا یہاں پہ زیادہ electrons چاہیئے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو درمیان میں آگے p type region آیا ہے بیس کا اس کو ساتھ انہوں نے دو چیزیں کی ہیں ایک تو اس کو lightly doped کیا ہے یعنی اس کے اندر holes اتنے زیادہ نہیں رکھے ہوئے ٹھیک ہے بہت تھوڑے holes ہیں doping تھوڑی ہے دوسرا اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ region بہت باریک بنایا گیا یہاں پہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے تین ہو جو ہے regions جو ہیں وہ equal size کے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے اگر مجھے کوئی اور image مل جائے وہاں سے میں آپ کو دکھا سکوں wait ہم اس کو google کر لیتے ہیں ہم اس کی transistor کی جو ہے وہ construction دیکھ لیتے ہیں مجھے کوئی بہت زیادہ مناسب image اگر نظر آئے جیسے کہ یہ image اگر آپ دیکھیں اس image میں اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی جو base کا جو p region ہے یہ بہت باریک ہے یہ بہت narrow سا region ہے اس کی نسبت جو آپ کا emitter کا n region ہے وہ بڑا ہے اور اگر آپ غور کریں collector region کو تو collector region کا جو n region ہے collector کا جو n region ہے وہ emitter کے n سے بھی بڑا ہے وہ اس کے n سے بھی بڑا ہے اور emitter کے collector کے اندر جو doping ہے جیسے کہ emitter کے اندر ہم نے کہا تھا کہ heavily dope کیا گیا یعنی emitter کے اندر electrons کی بہت زیادہ تعداد ہے لیکن اس کی نسبت collector کو heavily dope نہیں کیا جاتا collector کو lightly dope کیا جاتا ہے اب یہ کیوں collector کو lightly dope کیا گیا ہے میٹر کو heavily dope کیا گیا ہے اور base کو جائے وہ thin رکھا گیا ہے یہ سارا ایک مقصد کے تعداد کیا گیا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے چلیں واپس چلتے ہیں میں ہماری جو topic والی image ہے اس diagram ہے اس سے پہ واپس آتے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یہاں سے negative یہاں پہ supply دیتے ہیں تو یہ base والی اس batteries کے negative terminal سے electrons کا ایک کافلہ یہاں سے نکلے گا جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا ڈائیوڈ کے کیس میں یہ electrons کا کافلہ جب یہاں پہ میٹر پہ پہنچے گا تو آگے اس کو مزید بہت ڈالات عداد میں electrons ملیں گے یعنی پہلے سے ہی وہاں electrons کافی سے ہیں اور یہاں سے بھی ایک electron کا push آیا ہے یہ push ان electrons کو مزید push کرے گا کہ چلو یعنی تھوڑا سا بھی push کرنے سے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے یہ والا barrier پار کر دینا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ already forward by this barrier ہے اور یہ electrons کی تعداد بھی بہت زیادہ اور پیچھے سے دکا بھی آ گیا لہٰذا بڑی تعداد میں electrons جو ہیں وہ اس barrier کو cross کرنے کے بعد کیا ہے وہ base میں آکودیں گے لیکن base میں پہنچنے کے بعد جو ہے ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے کیونکہ base میں پہنچنے کے بعد دو چیزیں ہیں پہلی بات ہے جتنے electrons ہوتے ہیں وہ اتنے holes expect کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں اتنے holes ملیں گے ہم ان سے recombine ہو جائیں گے اور یہ recombination جو ہے یہ current کے flow کا باعث بنتا ہے اب جب وہ یہاں پہنچیں گے تو ان کو بہت دھوڑے holes ملیں گے شروع میں پہنچنے والے electrons کو holes مل جائیں گے لیکن جو باقی electrons وہاں آکے پہنچیں گے ان کو holes نہیں ملیں گے جب ان کو holes نہیں ملیں گے تو اس وقت اب وہ کس صورتحال کا سامنا ہے یعنی وہاں پہ وہ جو بیار و مددگار electrons موجود ہیں بڑی تعداد میں آ گئیں لیکن جگہ نہیں ہے یہاں پہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اب انہوں نے کیا کرنا ہے وہ وہاں ٹھہر نہیں سکیں گے ان کے پاس جو potential ہے اس کے ساب سے وہ وہاں ٹھہر نہیں سکیں گے اب ان کے پاس یہاں پہ دو راستے ہیں ایک یہ ہے کہ وہ base والے اس terminal کے ذریعے وہ یہاں آ جائیں اور دوسرا ادھر چلے جائیں اب اگر آپ hole کریں جب یہ electrons جو کہ پیچھے سے ایک دھکے کے تحت یہاں آ گئے ہیں اور یہاں ان کے رینے کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں اس کا size بھی بہت چھوٹا ہے اور یہاں پہ اتنے holes بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو جگہ دے سکیں تو لہٰذا اب انہوں نے کیا دیکھنا ہے اصل میں انہوں نے جانا ہے بیسیکلی بیٹری کی positivity کی طرف جانا ہے positive terminal یعنی وہ بیٹری کے cathode سے وہ انہوں نے سفر شروع کیا تھا اور ان کی منزل جو ہوتی ہے electrons کی وہ anode ہوتی ہے وہ بیٹری کے positive terminal کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی یہ بائسنگ کی جاتی ہے اور یہ batteries connect کی جاتی ہیں اس وقت جو بیس پہ لگائی ہوئی بیٹری ہوتی ہے اس کی voltage کافی low ہوتی ہے اس کی نسبت جو collector پہ لگائی ہوئی بیٹری ہوتی ہے یہ کافی strong ہوتی ہے so اگر آپ کہیں کہ جو ایک pull ہے جو کھچاؤ ہے جو positive terminal electrons کو کھیچ رہا ہے اس کا کھچاؤ جس قدر collector سے اس کا کھچاؤ آرہا ہے اس قدر base سے اتنا کھچاؤ نہیں آرہا ہے کیونکہ base والی voltage low ہے اور collector والی strong ہے لیکن ٹھیک ہے اگر ہم یہ کہہ لیں کہ یہ والا collection یہ والا جو ہے وہ strong ہے تو easily کیا وہ اس barrier کو cross کرے گا نہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ barrier جو ہے یہ reverse bias میں ہے اور reverse bias ہونے کی وجہ سے barrier کافی stronger barrier ہے مضبوط barrier ہے depletion region کافی wide ہوا ہوا ہے اور اس کو jump کرنا easy نہیں ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے حالات ایسے پیدا کر دی ہیں کہ ایک تو end region بہت بڑا بنا دی ہے بڑا بھی بنا دی ہے دوسرا end region کو lightly dope کیا گیا ہے کیوں lightly dope کیا گیا ہے کہ اگر اس region کو lightly dope نہ کیا جاتا اور زیادہ electrons ہوتے تو وہ ان electrons کی آمد کو وہ اس کی مزید electrons کے آنے کو oppose کرتے لیکن انہوں نے جان کی ہاں جگہ زیادہ create کی region بھی کھلا کھلا بنا دیا یعنی رینے کی جگہ بھی کھلی ہے اور مطلب یہ ہے کہ گھر بھی کافی ہے تو آپ سمجھیں کہ انہوں نے جانا کدھر ہے جہاں پہ جگہ بھی زیادہ ہے اور رینے کی اتنے گھر بھی موجود ہیں تو لہٰذا یہ جو زیادہ collector region کی extra space ہے اور اس کے اندر electrons کی کمی ہے یہ invite کرے گی ان electrons کو base میں موجود ان electrons کو جو وہاں سے کود کے تو آگئے ہیں کہ اب آپ ادھر ہماری طرف آجائیں تو لہٰذا یہ وہ چیز ہوگی جس کی وجہ سے یہ electrons بہت تھوڑی ہی تعداد میں جو ہے وہ base والے رستے پہ جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ base پہ نہیں جائیں گے بہت تھوڑی مقدار میں وہ base والے رستے کو اختیار کریں گے اور ان کی ایک بڑی مقدار جو ہے وہ collector پہ چلی جائے گی اور جو ہی وہ اس barrier کو cross کرے گی تو پھر آگے وہ battery کے anode تک پہنچ جائے گی لہٰذا اگر ہم اس کو غور کریں تو جو ایک current کا flow emitter سے شروع ہوا تھا اس ٹیپ آپ سمجھے کہ بہت light سی percentage جو ہے وہ base کے ذریعے سے اپنے منزل تک پہنچے گی جبکہ اس کی بڑی مقدار جو ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ collector کے ذریعے سے اپنی منزل پہ پہنچے گا اب یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ base current جو ہے وہ اس flow کو control کرتا ہے اگر آپ base پہ یہ والا ہلکا push نہیں دیں وہ پہلا forward bias جو بنا تھا وہ base پہ positive دینے کی وجہ سے بنا تھا اگر وہ پہلا base پہ آپ نے connection نہ دیا ہوتا تو وہ پہلا push جو اس barrier کو cross کرنے کے لئے تھا وہ کبھی بھی نہ ملتا لہذا اگر آپ کبھی بھی base سے جو ہے آپ یہ terminal سے voltage ہٹا لیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ current جو ہے وہ اس negative سے شروع ہو کہ وہ اگلے negative یعنی omitter سے jump کروا کہ وہ collector تک پہنچ سکے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کی پہلا barrier جو ہے یہ way pass کرواتا ہے اور دوسرا barrier حالات ہم ایسے بنا دیتے ہیں کہ ایک تو پی ریجن میں جگہ تھوڑی چھوڑتے ہیں دوسرا یہاں پہ holes بھی تھوڑی ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو آگے ہی نظر آ رہا ہوتا کہ ادھر جگہ بھی زیادہ رہو electrons بھی کم ہیں وہاں پہ space بھی بہت ہے لہذا وہ jump کر کے آگے چلے جاتے ہیں اس طرح سے کیا ہے base جو ہے وہ control کرتی ہے collector سے امیٹر کی طرف آنے والے اگر ہم internally بات کریں تو collectors basically electrons کا جو flow ہے وہ امیٹر to collector ہوتا ہے اور اگر ہم conventional current کی بات کریں circuit کی بات کریں overall تو ہم یہ کہتے ہیں کہ collector سے current جو ہے وہ circuit میں flow کر کے امیٹر کے طرف جاتا ہے تو یہ basically اندر اس کی وہ logic تھی جس logic کی بنا پر جو ہے وہ transistor ایک بنتہائی جو ہے نا ایک powerful device ہے جو کہ control کرتا ہے اپنے ایک terminal سے باقی دو terminal کے درمیان ہونے والے current flow کو اور اس کی بہت زیادہ applications ہیں اگر آپ یہ کہیں یہ current کے flow کو کبھی on کر لیں اور کبھی یہ current کے flow کو off کر لیں تو یہ جو transistor ہے یا ایسا switch کام کرنا شروع کر دے گا اور اگر آپ کہیں کہ نہیں on off نہ کریں بلکہ ہم ایک جو ہے وہ معمولی سے current کے change سے ایک بڑے current کے change کو ہم جو ہے وہ اگر یہاں پہ ممکن بناتے ہیں تو یہ اس کی application basically amplifier کی application بن جاتی ہے تو amplifier میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ input side پہ معمولی سا change لاتے ہیں اور output پہ وہ زیادہ change reflect ہوتا ہے تو یہ amplification میں آ جاتا ہے وہ amplifier کرنا شروع تک اس لئے amplifier کا بھی ایک اہم جوز ہے transistor تو اس طرح سے ہم transistor کی اگر اور benefits دیکھیں اور اس کی cost کم ہوتی ہے size اس کا بڑا چھوٹا ہوتا ہے اور یہ mechanical sensitivity اس کی smaller ہے اور operating voltage low ہے low voltage پہ operate کرتا ہے اور اس کی life بھی زیادہ ہے power consumption بھی نہ ہونے کے برابر ہے switching بہت fast کرتا ہے اور efficient ہوتا ہے circuits کے اندر اس کی وجہ سے efficient circuits develop کیا جا سکتے ہیں اور آپ integrated circuits جو ہیں single integrated circuits جو ہیں وہ آپ کی اس کی وجہ سے اس کو استعمال میں لاتے ہوئے بنا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے ایجاد تھی ایک بہت بڑی آپ سمجھیں کہ invention ہے جس سے ایک دنیا میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہوئی ہے transistor جو ہیں اور شروع میں جو transistor تھے وہ زیادہ bipolar junction transistors جس کے اندر جو ہے وہ MOSFETs جو ہیں وہ آگئے اور MOSFETs استعمال ہوتے ہیں ہمارے آج کے جو microprocessors ہوتے ہیں memory devices ہوتے ہیں ان میں MOSFETs استعمال ہوتے ہیں اور اور بھی fast قسم کے جو ہے آپ switching جو transistors ہیں وہ بنایا جا چکے تو I hope کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ transistor کیا ہے اس کی کیا importance ہے اور transistor basically کام کیسے کرتا ہے مزید اگر آپ کا کوئی question ہو تو آپ مجھ سے comments میں یا آپ ویسے message کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thank you very much موسیقی موسیقی